آج کی اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بزرگ بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں اور بہت سارے جوان پریشان ہوتے ہیں جن کو پشاب کے حوالے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پشاب خود بخود بند ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پشاب کتھرا کتھرا ٹپکنہ لگتا ہے جس کی وجہ سے ان کو خاص کر جو ہمارے بزرگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے ان کو بار بار وضو بنانا پڑتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کوئی شخص یا کوئی عورت اس طرح کی مرض میں مبتلا ہے تو آج کے اس پرورام میں ہم آپ کو ایسی میڈیسن بتائیں گے کہ جس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ مستقل بنا دوں کی اوپور آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا اسلام علیکم اوان اومیپیتک سنٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے میں خاطب ہوں آج کا جو ہمارا پرورام ہے مسانے کی عصابی کمزوری کے حوالے سے جس کو نیروجینک بلیڈر بھی کہتے ہیں مسانے کی یہ ایک ایسی عصابی کمزوری ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پشاب خود بخود بند ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پشاب کتھرہ کتھرہ ٹپکنہ لگتا ہے اب یہ مسانے کی ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے مسانے کے جو نرز ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے مسانے کے نیچے ایک سفنکٹر لگا ہوتا ہے انسان جب پشاب اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے جب پشاب کرتا ہے تو وہ سفنکٹر کھل جاتا ہے اور بندہ رام سکون کے ساتھ پشاب کر کے فارغ ہو کے آ جاتا ہے لیکن جب اسابی کمزوری ہوتی ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ سفنکٹر جو لگا ہوتا ہے جو پشاب کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کے اندر جو جلیوں ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں پشاب کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مسل جو ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹ ہی نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سفنکٹر کو پریشر نہیں دیتے ہیں تو پشاب جو ہے مسانے میں رک جاتا ہے تو پھر اکثر مریضوں کا پشاب رک بھی جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے اس میں مسانے کی حسابی کمزوری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مریض کو پشاب کرنے کا محسوس تک بھی نہیں ہوتا ہے وہ جیسے ہی بیٹ پہ جاتا ہے لیٹتا ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس کا پشاب نکل جاتا ہے بچوں میں بھی یہ زیادہ زیادہ تر دیکھنے میں ملتا ہے جوانوں میں بھی ملتا ہے اور بزرگوں میں بھی ملتا ہے عورتوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بار بار پشاب نکلتا ہی رہتا ہے کترے نکلتے رہتے ہیں پراسٹیٹ کے گلینڈ کے اندر بھی جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو ان مریضوں کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو پشاب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے یا اکثر رکھ بھی جاتا ہے اور ان کا کسی دوسری سائنس میں اس طرح کی مسانی کے کمزوری کا علاج تقریبا نہیں ہے یا مریض ٹھیک نہیں ہوتے لیکن اوموپیتھک کی طرف جب بھی ایسے مریض خاص کر جب ہمارے سنٹر میں وزٹ کی تو میں نے بہت سارے جب مریضوں کو دیکھا تو میں نے ایسے مریضوں کو جو میڈیسن استعمال کروائی تو میں نے کہا کہ آج کے اس پروریم میں وہ میڈیسن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ وان کاسٹ میڈیسن ایک گھنٹ پانی میں ڈال کر اس کا استعمال کرنا ہے صرف ہفتے میں دو دفع استعمال کرنا ہے صرف ایک ہی بطل کے ساتھ بہت سارے مریض ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ زیادہ تر میرے پاس مریض آنے والے جو ہوتے ہیں ان کو میں تین مہینے سے نو مہینے کا ٹائم دیتا ہوں کتنی عرصہ میں یہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن میکسیمم مریض میں نے دیکھا ہے کہ تین مہینے سے میں بھی بہت سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ ایک میڈیسن جو ہے جو تین مہینے چلے گی آپ کی تو آپ دیئے ہوئے نوبر کی اوپر ویٹس اپ کر کے اس میڈیسن کو استعمال کریں آپ کے مسانے کے اندر جو لکوا ٹائپ کا فالج پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی وجہ سے جو آپ کو کمزوریوں ہوتی ہیں یا آپ کے مسئل جو کمزور ہو جاتے ہیں یہ میڈیسن جو ہے اوان کاسٹ یہ ان سارے مسائل کو ٹھیک کر کے آپ کی پشاپ کی جتنی تکلیفیں ہیں ان کو ٹھیک کر دے گی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی اطاف فرمائے پروریام سننے کا دیکھنے کا بہت شکریہ دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ